السلام علیکم جی مائی نیمیت اسمہ شیخ ویلکم تو مائی چینل تو آج ہم بات کریں گے انڈیا میں ہی واقعہ لال قلعے کے بارے میں جس کو لال قلعے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مغل بادشاہوں میں ایک شاہ جہاں نے تعمیر کر آیا تھا درائے جمنا کی کنارے تعمیر کیے گئے قلعے کے محل کو مومار استاد احمد لہوری نے ڈیزائن کیا تھا شاندار قلعے کی تعمیر میں آٹھ سال اور دس ماہ لگے یہ قلعہ سولہ سو اٹھالی سے اٹھانہ سو چھپن تک مغل بادشاہوں کی شاہی رہائشگاہ کے طور پر کام کرتا رہا اس نے شاہی رہائش کا عزاز مشہور آگرہ قلعہ سے حاصل کیا جب شاہ جہاں نے اپنا دار الرکومت آگرہ سے دہلی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا لال قلعے کا نام سرکھ ریت کے پتھر کی دیواروں سے اکس کیا گیا ہے جو قلعے کو تقریباً نقابر تسکیر بنا دیتے ہیں قلعہ جو پرانی دہلی میں واقعہ ہیں ہندوستان کے برے اور نمائے دھانچوں میں سے ایک ہیں اور مغل فنیت امیر کا ایک امدہ نمونہ پیش کرتی ہے اسے اکثرت مغل تقلیقی صلاحیتوں کا اروج سمجھا جاتا ہے دوہزار ساتھ میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ویرثہ قرار دیا گیا اس وقت کے مغل شہنشات شاہ جہان نے دہلی میں اپنے نئے دار الرکومت شاہ جہان آباد کے قلعے کے طور پر لال قلعہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا یہ قلعہ جو کہ سولہ سو ارتالیس میں مکمل طور پر تعمیر ہوا تھا اٹھارہ سو استاون تک مغل بادشاہ کی رہائش گاہ بھی رہا کہا جاتا ہے اورنگزیب کے دور کے بعد مغل خاندان ہر لحاظ سے کمزور ہوتا گیا اور اس نے قلعے کو نقصان پہنچانا شروع کیا جب نوے مغل بادشاہ فرق سیان نے جہاندار شاہ کو قتل کرنے کے بعد اس سے حکومت سنبھالی تو قلعہ اپنی چمک دمک بلکل کھو چکا تھا اس کے دور حکومت میں پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے قلعے کی چاندی کی چھت کو تامپے سے بدل دیا گیا یہ شاید لوٹ مار کا آگاز تھا جو آنے والے سالوں تک جاری رہا ستارہ سو انتالیس میں فارس کے شہنشاہ نادر شاہ نے مغلوں کو شکست دی اور اپنے ساتھ قلعے سے تعلق رکھنے والے کچھ قیمتی چیزیں لے گئے جن میں مشہور مور کا تخت بھی شامل تھا جو مغلوں کے شاہی تخت کے طور پر کام کرتا تھا جو کمزور مغلوں کے پاس مرہاتوں کے ساتھ ایک معاہدے پر دستکت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کمزور مغلوں کے پاس مرہاتوں کے ساتھ ایک معاہدہ پر دستکت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا جنہوں نے انہیں ہر قلعے کی حفاظت کا وائدہ کیا تھا ستانہ سو ساٹھ میں جب درانی خاندان کے احمد شاہ درانی نے دہلی پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی تو مرہاتوں نے اپنی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے دیوان خاص کی چاندی کی چھت کھو دی تاہم احمد شاہ درانی نے پانی پت کی تیسری جنگ میں مرہاتوں کو شکست دی اور قلعے پر قبضہ کر لیا مرہاتوں نے ستانہ سو اکتر میں قلعے کو دوبارہ فتح کیا اور شاہ آلم دوئم کو سولوے مغل شہنشاہ کی حیثیت سے روک دیا کہا جاتا ہے ستانہ سو اٹھتر میں مرہاتوں نے قلعے پر قبضہ کیا اور اگلے بیس سال تک دہلی پر حکومت جاری رکھی اس سے پہلے کہ انگریزوں نے اٹھار سو تین میں دوسری انگلو مراتا جنگ کے دوران انہیں شکست دی تھی اس قلعے پر اب انگریزوں کا قبضہ تھا جنہوں نے قلعے کے اندر اپنی رہشگاہ بنا لی تھی اسی طرح اٹھارہ سو پچھون کی ہندوستانی بغاوت کے دوران بہادر شاہ دوئم کو انگریزوں نے گرفتار کر لیا اور بعد میں رنگون جلاوطن کر دیا بہادر شاہ دوئم کے ساتھ مول سجنت کا خاتمہ ہوا اور اس سے انگریزوں کے لیے قلعے سے کینگتی سمال لوٹنے کا موقع کھل گیا تقریباً تمام فرنیچر کو یا تو تباہ کر دیا گیا یا انگلینڈ بھیج دیا گیا قلعے کے اندر بہت سی امارتے اور نشانات تباہ ہو چکے ہیں اور ان کی جگہ پتھر کی بری کے لے گئی ہیں کوہ نور ہیرہ بہادر شاہ کا تاج اور شاہ جہان کا شراب کا پیالہ جسے بہت سے انمول مال برطانی حکومت کو بھیجے گئے ازادی کے بعد ہندوستانی فوج نے قلعے کے ایک برے حصے پر قبضہ کر لیا اور اس سے بہالی کے مقاصد کے لیے لال قلعہ جو کہ 255.76 ایکر رگبر پر پھیلا ہوا ہے قلعے کو گھیرے ہوئے دفعی دیواروں کی پیمائش 2.41 کلومیٹر ہیں دیواروں کی انچائی میں فرق ہے کیونکہ وہ شہر کی طرف 33 میٹر انچی دیواروں کے برخلاف دریا کے کنارے 18 میٹر کری ہیں کیلہ کرونے وستی کے شہر شاہ جہان آباد کے شمالی مشرق کونے میں ایک وسیع خوش کھائی کے اوپر اٹھتا ہے یہ کیلہ کا مرکزی دروازہ ہے جسے لوہاری گیٹ بھی کہا جاتا ہے چٹہ چونک پر کھلتا ہے ایک ڈھکی ہوئی گلی جس میں محراب والے سیل ہیں جو دہلی کے سب سے باسلہیت جوائے رات کلین بنانے والے بینکر اور سنار رہتے ہیں مینار بزار جو دربار سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے شوپنگ سینٹر کے طور پر کام کرتا ہے نوپت کھانا یعنی کہ ڈھول کھانا چٹہ چونک سے چند میٹر کے فاصلے پر واقع ہے موسیقار شہنشاہ کے لیے نوپت کھانا سے بجاتے تھے اور یہاں سے شہزادوں اور شاہی کاندان کی آمد کا اعلان بھی کیا جاتا تھا کلے کے جنوبی علاقے کی طرف شہانہ دہلی دروازہ کھرا ہے جو کہ مرکجی دروازہ سے ملتا جلتا ہے لال کلہ مگلیا کھاندان کی تمام سمان پر مشتمل ہے جس میں سرکاری اور نیجی سامائین کے حال دیوانے آم دیوانے خاص گمبد اور محراب والے سنگ مرمر کے محلات آلی شان نیجی اپارٹمنٹس اور ایک مجید جسے موتی مجید بھی کہتے ہیں اور بھرپور طریقے سے ڈیزائن کیے گئے باغات جہاں شہنشاہ دیوانے آم میں اپنی ریایہ کی شکایت سنتا تھا وہیں وہ دیوانے خاص میں نیجی ملک آئیتیں بھی کرتا تھا اس کلے میں شاہی ہمام یا ہمام شاہی برج یہ جسے شاہ جہاں کا نیجی کام کرنے کا علاقہ اور اورنگ زیب کی بنائی ہوئی مشہور پرل مجید بھی ہیں رنگ محل یا رنگوں کے محل میں شہنشاہ کی بیویاں اور مالکن رہتی تھی لال کلے کو مشہور مومار استاد احمد لہوری نے تعمیر کیا جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہیں دنیا کا مشہور تاج محل بنایا تھا کلے کو ایک تکلی کی ڈھانچہ سمجھا جاتا ہے اور اسے مغلوں کی اجادت کا روح سمجھا جاتا ہے لال کلے میں بہت سے ڈھانچے ہیں جو اسلامی طرز تعمیر اور مغل فن تعمیر کی امدہ مثالیں پیش کرتے ہیں جو تیموری اور فارسیوں کے طرز تعمیر کو یقجہ کرتے ہیں لال کلہ اپنے باغات جن میں سے زیادہ تر انگریزوں نے تباہ کر دیا تھا اور ایک پانی کے نالے کے لیے جانا جاتا ہے جسے جنت کی ندی کہا جاتا ہے یہ وارٹر چینل بہت سے پولین کو جورتا ہے مغلوں کی مالکیتی طور پر طرز تعمیر اس قسم کے فن تعمیر نے ازادی کے بعد کے دور میں بہت سے امارتیں اور باغات کی تعمیر کو متاثر کیا کلے کو پھولوں کی سجاوٹ اور قیمتی زیورات سے بھی مزین کیا گیا کہا جاتا ہے کہ کوہ نور ہیرہ اس سجاوٹ کا حصہ تھا جس نے اندرونے حصے کو شاندار بنا دیا لال قلعہ دہلی کا سب سے بڑا تاریخی ڈانچہ ہے کیا اور یہ قلعہ سیاہوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز بھی ہے کہا جاتا ہے بہت سے امارتیں اچھی حالت میں نہیں لیکن کچھ اب بھی اچھی حالت میں ہیں قلعے میں جو بچا ہوا ہے اسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے قلعے کے اندر کھون کے پینٹنگز کھون کے پینٹنگز کا میوزیم جنگی یادگاریں اجائب گھر اور اثار قدیمہ کے اجائب گھر قائم کیے گئے چی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفرمیشن لال قلعے کے بارے میں جو کہ انڈیا میں واقعہ ہے انڈیا میں کئی ایسی مقامات یا ایسی کافی مغلوں کی تعمیر کردہ امارات ہیں جو کہ ہمارے پاکستان میں بھی ملتے جلتی ہیں جیسے کہ اگر انڈیا میں لال قلعہ ہے تو ہمارے ہاں شاہی قلعہ بھی ہے اگر وہاں موتی مسجد ہے تو ہمارے ہاں بھی موتی مسجد ہے جو کہ مغلوں کی ایک خوبصورت تعمیرات کا ثبوت دیتی ہے امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا تب تک اللہ حافظ